ہائی ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبی کے ساتھ میں رمضان افطار سپیشل شربت کی ریسپی جسے اب ضرور ٹرائے کریں یہ دودھ کا شربت بہت زیادہ ہیلڈی اور رفرشنگ ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنایئے گا چلیں اسے کیسے بنانا ہے سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے شربت بنانے کے لئے ہمیں دودھ چاہیے ہوگا یہاں پہ میں نے کاؤ ملک لیا ہوا ہے اور اسے میں نے بوائل کرنے کے لئے چڑھایا ہے جیسے ہی یہاں پہ دودھ چڑھایا ہے میں نے اس میں میں شکر بھی آٹ کر رہی ہوں شکر میں نے بس چار پانچ چمر ڈالا ہے کیونکہ بس ہلکا سا ہمیں اس میں شکر چاہیے ہوگا کیونکہ ہم آگے اس میں روحفزہ بھی آٹ کریں گے تو یہاں پہ دودھ میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب اور اچھے سے میں ملا دے رہی ہوں یہاں پہ آپ چاہیں تو اس شربت کو بنانے کے لئے جو آپ کے یہاں پہ ریگلر ملک آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کاؤ ملک استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو پاکٹ والا دودھ ہوتا ہے اس میں انرجی کام ہوتی ہے اسی لئے کاؤ ملک یوز کیا ہے میں نے تو اب یہ شکر ہے ہماری ڈیزولو ہو چکی ہے اچھے سے میں نے سٹر کر دیا ہے اور اچھے سے دودھ گاڑی بھی ہو چکی ہے ایک لیٹر دودھ یہاں پہ میں نے لیا ہوا تھا تو دودھ یہاں پہ ہمارا بہنچے سے پگ سا گیا ہے اور گھاڑا بھی ہو گیا ہے تو بس اب میں فلیم آف کر دے رہی ہوں اور اس دودھ کو تھنڈا کر لوں گے پہلے اسے روم ٹو برچے پہ رکھوں گے اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گے تو اسے پھر فریج میں رکھ دوں گے اس کے بعد میں ہمیں چلڈ ملک چاہیے شربت کو بنانے کے لیے اس شربت کو بنانے کے لیے ہمیں ایک اور خاص انگرین چاہیے جو کہ ہے ٹیپیو کا ساگو اور یہ میں نے ایک بول لیا ہے اور یہاں پہ اسے بوئل کرنے کے لیے میں نے پانی گرم کیا ہے پانی میں جب اچھا سا بوئل آ گیا ہے تو میں اس میں یہ ساگو ڈال دے رہی ہوں اور ڈال کر اسے ہمیں اچھے سے بوئل کر لینا ہے جب یہ بوئل ہو جاتی ہے ساگو تو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے موتھیوں جیسے دیکھتی ہے تو ہمیں ایسا ہی اسے چاہیے ایسا ہی کرنا ہے اسے بوئل اب فلیم آف کر دی رہی ہوں میں اور اسے فورا ہی چھان لیتی ہوں ابھی یہاں پہ یہ بہت گرم ہے تو پہلے ہمیں اسے چھان لینا ہے جس سے اس کا سارا سٹارچ نکل جائے اور ابھی یہ تھوڑ اسی تھنڈی ہو رہی ہے تو ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ اس میں ڈالوں گی تھنڈا پانی اور تھنڈا پانی ڈال کر دو کام ہوگا سب سے پہلے تو اس کی کوکنگ پروسس رکے گی اور دوسرا اس کا سارا جو ایک سٹارچ ہے وہ بھی نکل جائے گا تو یہاں پہ یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے شربت بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا انگریڈینٹ ہے اور فاسٹنگ کے ٹائم پہ یہ آپ ضرور استعمال کریں افتار پہ ڈرنگ بنائیں جس میں یہ ضرور اٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں تربوس چاہیے ہوگا یہ تربوس کو میں نے اس طرح سے کیوبس میں کٹ کر کر رکھا ہے اور یہ ہماری موٹیوں جیسی سیگو یا سابودانہ اور اب چلیں ہم شربت بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا بول لے لیجیے جس میں ہمیں سارے چیزوں کو ایک کٹھا ملانا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں تربوس ڈال رہی ہوں تربوس ابھی سیزن میں ہے اور بہت ہی اچھے ملتے ہیں تو مکسن بول میں میں نے یہ تربوس ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سبزہ سیٹس جس کو میں نے بھیگو کر رکھا تھا دس پندرہ ملٹ پہلے میں نے اسے بھیگو دیا تھا پانی کے ساتھ میں اور یہ اچھی پھول گئی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہماری سائیوہ جو کہ میں نے ابھی اس کو بوائل کر تھنڈا کر کے یہاں پہ رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے اور خوبصورت سا کلر دینے کے لیے میں اس میں گرین ٹوٹی فوٹی رال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرائ فوٹس ڈالا ہے کاجو اور بادام بھیگو کر کٹ کر ڈالا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 1x4 cup روہ آگزہ اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے چلڈ ملک جو کہ میں نے بوائل کر کر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ دیکھیں دودھ اتنی اچھی سی تھنڈی ہوئی ہے کہ اس میں تھوڑی سی برف جمنے لگی ہے کیونکہ میں اس میں ایڈیشنل اوپر سے برف نہیں ڈالتی میں نے دودھ کوئی تھنڈا کر کر اس طرح سے رکھ دینا ہے اور یہاں پہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اب میں اسے اچھے سے ملا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سے دکھ رہی ہے یہ بہت ہی اچھا سا ہیلڈی ریفرشنگ سا یہ ڈرنگ تیار ہونے والا ہے کیونکہ اس میں تربوز بھی ہے سابودانہ ہے تو آپ اس طرح سے ایک بار اس فتار پہ یہ والی ڈرنگ ضرور بنائیے گا بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے بس یہ ڈرنگ پیئیں آپ یہ شربت پیئیں آپ کی ساری بھوک پیاس مٹ جائے گی اور بہت زیادہ آپ اچھا فیل کریں گے اگر آپ یہ فتار ٹائم پہ لے لیں گے تو تو اس طرح سے آپ ضرور بنائیے گا روز کے جو آپ روزانہ کے شربت لیتے ہیں اس میں آپ کچھ چینجز کر کر آپ یہ والا شربت ضرور بنائیے ایک بار انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ اچھی لگے گی تو اس طرح سے بہت چیز سے ملا دیجئے اوپر سے میں یہاں پہ آئس کیوپ پریفر نہیں کرتے دالنا کیونکہ اس کے کرسٹلز اس میں رہ جاتے ہیں اور پھر یہ بہت زیادہ واتری سا ہو جاتا ہے تو آپ بھی نہیں ڈالیں آپ بھی کچھ چینجز کریں اور اس طرح سے بنائیے شربت بہت ہی اچھا بنے گا تو یہ بلکل تیار ہے ابھی میں گلاسز میں اسے پور کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ شربت بلکل آپ جس ٹیم افتار کے ٹائم پہ فوراں ہی آپ اس کو پرپیر کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ اچھے سے رینج کر لیجئے اور اس کے بعد میں بس اسیمبل کر لیجئے پانچ منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہیلتی اور رفریشنگ سا ڈرنک ہے تو آپ یہ تربوز اور سابودانہ کا شربت ضرور بنائیے گا بہت دیفرنسا یونیک سا دودھ کا شربت کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے ضرور ٹرائی کریں کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا تو اگر آپ کو میری رمضان افتار سپیشل دودھ کی شربت کی ریسپی اچھی لگی ہے فرنس تو پلیز ایک بار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فاملی فرنس میں اور چینل پر میری نئے ہیں تو ایک بار ضرور سبسٹرائب کر لیجئے گا اور بل نوٹفیکشن کا آئکن ضرور ٹھیک کیجئے گا اس سے میری ویڈیو کی ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹسٹ اپ ڈیٹسٹ ساری نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے گی اور اس ریسپی کو آپ ٹرائی کرتے ہیں تو مجھے اپنے فیدبیک ضرور دیجئے گا ایسی ہی بہت ہی زیادہ لیٹسٹ ریسپیز میری چینل پر بھی ہیں تو جائیں ایک بار چینل دیکھیں وزیٹ کریں لائک شیئر اور ٹرائی کیجئے گا ریسپیز کو تو چلے پھر ملتی ہو میری ایکسٹ اپنے نئے انٹرسٹنگ اور اسان ریسپی لے کر تب تک اپنا خیال رکھئے گا بائی تھانکس فورچنگ